یوکی سے آئے ہیں بہت دن ہے ہم امران خان کی ہماری فل سپورٹ ہے ہم حق اور سچ کے ساتھ ہیں جیسے انہوں نے کہا تھا ہماری ساری سپورٹ ہے امران خان سے ہم بہت خوش ہے میدان مار لی ہے کمپیٹ آگے رہی ہے جنگ پیپل نا گراؤنڈ ریالیٹی نہیں وہ دیکھتے وہ کہتے ہیں بیان کیا رہا ہے اور سارا وہ شوشل میڈیا گراؤڈ ہے مہنگائی کی وجہ سے نہیں ہوا دیکھیں ہم لوگ پچھلے بارہ سال تیرہ سال سے ان کو حکومت میں دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین ٹوڈے ڈیجٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزمان آمنہ عثمان ناظرین بائی الیکشنز کے اندر پاکستان طریقہ انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد زمنی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلی ہے امران خان صاحب نے اپنی قوم کا شکریہ بھی ادا کیا اور مطالبہ بھی کیا کہ الیکشن کمیشنر کو مستعفی ہونا چاہیے بہت ساری نئی نئی چیزیں ہوئی ہیں جس میں نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرل ہی نظر آئے لاہور سے چار سیٹے تھی تین سیٹے جو ہیں وہ تحریک انصاف نے جیت لی لوگوں کی بڑی تعداد میرے ادگت موجود ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں میں ساتھ اس وقت ایک خاتون موجود ہے مجھے یہ بتائیں کہ بائے الیکشن کے اندر تحریک انصاف نے لاہور سے تین سیٹے جیتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پی ایم ایل این جو ہے وہ بلکل ختم ہو گئی ہے افکرس ختم ہو گیا آپ نے خودی دیکھا کیا کیا ہوا ہے ہم بلکل ہم یوکے سے آئے ہیں ووٹ دینے امران خان کی ہماری فل سپورٹ ہے پورے یوکے کی فل سپورٹ ہے جو جو میں ملی ہوں ادھر ان کی بھی سپورٹ ہے آپ نے ووٹ ڈالا؟ وہ ہمارے ٹائم نہیں تھا نہیں تو میں ضرور ڈالتی آپ اوورسیز پاکستانی ہیں آپ سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا گیا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کی پسندیدہ پارٹی جو ہے وہ جیتی ہے کیا کہنا چاہیے ہم حق اور سچ کے ساتھ ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ امران خان جو ہے اماندار ہیں اس لیے ہم اتنی دور سے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں میری بیٹی یہ کہہ رہی تھی ممہ دھرنا ہوگا تو میں اس میں جاؤں گی تو میں یہ سوچتی تھی کہ بیٹے آپ کو کیسے پتا ہے دھرنا اور یہ سب چیزیں اس لیے میں بہت خوش تھی کہ امران خان نے اویرنیس دیئے ناصر پاکستان میں اوورسیز کو بھی دیئے اور ہماری ینگ جرنیشن کو بھی دیئے جو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے ہم جیسے انہوں نے کہا تھا ہماری ساری سپورٹ ہے امران خان سے ہم بہت خوش ہے ہم نے کزن نے ہم نے سارے چیزیں لیے ہمارے ڈرائیورز کے لیے خوشی میں ہم کو سب کے لیے خوشی ہے کہ پی ٹی آئی نے ون ہوئے ان کو ون ہونا ہی چاہیا تھا یہ آپ نے خوشی میں اپنے ڈرائیورز وغیرہ کے لیے چیزیں لیے ہم نے سب کچھ لیے ان کے لیے ہم نے کھاڑے تھے ہم کھانا باہر جا کے سیلیبیٹ کرے تھے ہم سب یہ آپ نے کب کیا ہے خاتون موجود ہے میرے ساتھ اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت شباز شریف صاحب کو اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے بلکل اب تو شرم کا مقام ہے میرے خیال میں اب تو ڈوب ڈوب کے برس تیر لگا رہے ہیں وہ کشتیاں مشتیاں تیار رکھنے چاہیے اب تو میرے خیال میں شرم کرنے کیا حال ہو گیا ہمارا کیا لاہور سے نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی ہے ختم ہونி چاہیے بلکل ختم ہو نہیں نہیں ہو چکی ہے اب تو کیا اب کیا رہ گیا اب تو الحمدللہ الحمدللہ ہم نے میدان مار لی ہے کامپے ٹاغ گئی ہیں ہم دھر سے مازیدہ کو باغنا چاہیے سب کو کہرتکہہہ مازیدہ ہے ہم نے سے چان schedانہ ہے کہنے کہ کامپے ٹانگ رہی ہے اور مدان انہوں نے مار لی ہے یہاں پر ایک بچچی موجود ہے کیا کہنے چاہیے گی یہ پاکستان میں مینگائی بہت ہو گئی ہے یہ عمران خان گرد مندہ آدمی ہے تو پی ٹی آئی زندہ بات تھینک یو شیاست ختم نہیں ہوئی جو بڑا دچگا جو لگا نا ان کو ان کو یہ لگا جو ان کے لوٹے بنے ہیں نا پی ٹی آئی کے اور نون لیگ میں گئے ہیں ان کی طرف سے لوگوں کو ہم دردی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو دوازہ بوٹی سلیے پیئے ہیں کیونکہ انہوں نے زیادہ جو لوٹے ہوئے ہیں لوٹے سارے رہے ہیں یہ کوئی سامنہیں पی ٹی ای کو ایتھنے ووٹ کیسے پڑے ہیں یہ اپکا سمجھ نہیں آئی یہ مجھے سامنہیں نہیں آئی یہ بھی کوئی داندلی ہوئی ہے داندلی ہوئی ہیں شور نہیں بچایا ابھی تاکہ حکومت نے حکومت ابھی خموش ہے حکومت کا پروگرام تھا داندلی کرنے کا لیکن ہوئی نہیں حکومت کا پلان تھا پلان تھا پہلے آپ کس پارٹی ہیں میں طریقے لبک ہوں اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیاں جو ہے وہ لوگوں نے قبول کر لیا نہیں پھر اتنی سیٹے کیسے آگئے سیٹے آگئے ہیں یہ بس کچھ سمجھ نہیں آئی ابھی یہ ریزولٹ بعد میں نکلے گا نیوٹرل نیوٹرل رہے کیا کہنا چاہئے نہیں دیکھیں وہ جو بیانیاں تھا نیوٹرل کا آگئے جی وہ سیلیکٹ کرتے ہیں یہ وہ تو سارا زمین دوز ہو گیا ٹھیک ہے ایکچلی جو میرے خیال میں جو عمران خان نے جو کمپین کیا نا دیکھ ویری گوڈ اور ان کا جو ووٹر تھا نا وہ چارج تھا نونلی کا ووٹر چارج نہیں تھا کیا کیا بجا ہوئی کہ ان کے کیمس خالی تھے نا نا ایکچلی خالی تو نہیں تھے بات یہ ہے کہ جو عمران خان کا جو ووٹنگ ایریا ہے نا وہ ہے فروم ایٹین تو ٹوانٹی فائف موسٹی جنگ پیپل نا دے آر انتھوڈی ایسٹک اور وہ گراؤنڈ ریالیٹی نہیں وہ دیکھتے وہ کہتے ہیں جی بیان کیا رہا ہے وہ سارا وہ شوشل میڈیا کراؤڈ ہے تو جیت کیسے نہیں جیتے نہیں انہوں نے ووٹ آ لے نا جو ان کا ووٹر تھا وہ چارج تھا نونلی کا ووٹر چارج نہیں تھا اور سے چار سیٹوں میں سے تین سیٹے تاریخ انصاف نہیں دیکھیں اسپیکٹیشن تو یہ تھی کہ دو جیتیں گے تو ایک پہ بھی کوئی وہ بھی کوئی انسپیکٹڈ نہیں ہے مطلب جو ایک ہی سیٹ پہلے سے کلیر تھی کہ میں بھی وہ جو ہے اپنا کھوکھر وہ جیتے گا وان سکسٹی ایٹ سے آئی تنگ تو میرے خیال میں تو جو مین وجہ یہ بنی کہ جب سے مران خان اترا ہے وہ مطلب جلوس سے ہو رہے ہیں جل سے ہو رہے ہیں تو جو اس کا ووٹر تھا نا وہ فل کمیٹڈ تھا اور چارج مران خان صاحب نے ابھی مطالبہ کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے اترنے کا کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ تو اب دونوں کو اب یہ نا اب مران خان کو آئیس ویلیشن میں جا کے کوئی نہیں بات کریں گے یہ اب ٹیبل پر بیٹھ کے دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ان کو بیٹھنا پڑے گا اور یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اب کیا کرنا آگے ٹھیک ہے نا ہر بندہ اگر اپنی ڈیڑھ اینڈ کی مسجد بنا کے الگ سے بیٹھا رہے گا تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا نہیں نہیں مہنگائی کی وجہ سے نہیں ہوا دیکھیں ہم لوگ پچھلے بارہ سال تیرہ سال سے ان کو حکومت میں دیکھ رہے ہیں تو آئی گیس ہو کہ جب وہ لوگ یہ ٹوٹیلی سپیڈیڈ میں کچھ نہیں کر پایا نا اور عمران خان نے اپنی جو سٹریجی بنائی تھی اس کی جو پولیسیز تھیں اس نے تھوڑے سے عرصے میں ملک کو ایک سٹریٹ فوروڈ لینا شروع کر دیا تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ ریزن بنی ہے چار سیٹوں میں سے تین سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں کیا کہنا چاہیں گی کہ عمران خان کا بیانیاں جو ہے وہ لوگوں نے قبول کر لیا ہے ہاں ایکزیکٹلی قبول کر لیا ہے کیونکہ وہ رائٹ وے ہے بھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اتنے سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے ہیں وہاں اب اس ٹائم بڑی پروپرلی جاگی ہوئی ہے اور اچھے ڈیپارٹمنٹ نے اچھا رول پلے کیا ہے اس بار کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تاکہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نیوٹرل نیوٹرل ہی رہے ہیں اور باقی اپنے اداروں نے سب نے بہتر کام کیا ہے اور اچھے ریزنٹس میں آنڈلی ہوئی ہے کہیں آئی تین کوشش کی گئی ہے مگر دو تین ہلکوں میں سننے میں آیا تھا کیونکہ ہم نے دو نیوزی دیکھی ہیں تو مگر اوورال الحمدللہ everything was okay نہیں مہنگائی نہیں ہے مہنگائی تو آلڑی شروع میں جو ہو رہی تھی ساتھ 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 مہنگائی چل رہی ہے مہنگائی کا اس میں تو کوئی اتنا خاص رول نہیں ہے یہ تو پلیننگ ہے پہلے کی ہو چکی ہوئی تھی نا کہ مہنگائی کس طرح ہونی ہے یا آگے کیا کرنا ہے بیسی کلی ایک دوسرے کو فیل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں تو یہی ہے آپ مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ چار جو سیٹوں میں سے تین سیٹے طریقہ انصاف نے جیتی ہیں اور اس کے علاوہ بیس میں سے پندرہ سیٹے تو کیا یہ صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش بہت اور کچھ نہیں ہو رہا بہت اور کچھ نہیں ہو رہا یہی کچھ ہو رہا ہے مران خان کا بیانیاں کا لوگوں نے قبول کر لیا جی بلکل وہ ڈیزرب کرتے تھے اچھا کیسے ڈیزرب کرتے تھے سب لوگ یہ حالات دیکھ نے اس وجہ سے تنگ آگئے تھے بس نون لکھ سے تو وہ ڈیزرب کرتے تھے کہ انہیں ووٹ دیا جائیں سب نے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کو ووٹ نہیں ملا ہاں بالکل مہنگائی کی وجہ سے مین مسئلہ یہی ہے عام پبلک کے لیے تو یہی بہت سارے لوگوں نے ایک ہی بات کی اور انہوں نے یہی کہا کہ عمران خان کا جو بیانیاں ہے وہ لوگوں نے قبول کر لیا ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ مہنگائی وجہ نہیں ہے مہنگائی تو بہت عرصے سے ہو چکی بھی ہے لیکن لوگ اب پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے وعدوں سے تنگ آ چکے ہیں اور بار بار ان کے کیے گئے وعدوں کے باوجود ان کو ابھی تک وہ کامیابی نہیں ملی ہے جس کا وہ وعدہ کرتے ہیں مختلف طرح کی رائے ہمیں نظر آئی اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ صرف اور صرف مقابلہ بازی چل دی تو ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے کل تحریکہ انصاف جو ہے وہ اتنے ووٹوں کے ساتھ جیت گئی ہے مجھے دیجئے اپنے پروگرام کے ساتھ اجازت اللہ حافظ موسیقی